امام مالک آپ فرماتے ہیں میرے ابا جی فوت ہو گئے میری امی پکڑ کے مجھے ایک دھوبی کی دکان پر لے گئی کہنے لگی اسے کپڑے دھونے کا طریقہ بتا دے سلیکہ سمجھا دے یہ بھی ایک چھوٹی سی لانڈری کی دکان کھول لے گا میری بیٹیوں کا پیڑ پا لے گا دھوبی کہنے لگا ٹھیک ہے میں دو تین درم بھی دھونگا مہینے کے اور جب کام سیکھ جائے گا تو تنخواہ بڑھ جائے گا امام ابو مالک رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں بہنوں کے لیے روزی کمانے نکلا میں بیوہ ماں کے سر پہ بوجھ اتارنے کے لیے نکلا میں غربت کے عالم میں نکلا رستے میں امام اعظم کا مدرسہ تھا فرماتے ہیں میں وہاں چمکتے چیرے دیکھتا لیکن اپنی غربت کو دیکھ کے میں آگے بڑھ جاتا پریشان ہوتا کہ میں کیسے علم حاصل کروں گا آپ فرماتے ہیں امام صاحب مجھے اکثر دیکھتے ایک دن امام اعظم باہر نکلے مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو قریب بلایا سینے سے لگایا ماں تھا چوما کیا نام ہے میں نے کہا ابو مالک میرا نام ہے کہا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے کہا بڑا شوق ہے کہا انہیں لگے چلا آجا پڑھا کر آجا مدرسے میں پڑھا کر کہتے ہیں میں سارا دن وہاں پڑھتا گھر سے کام کرنے آتا سارا دن امام اعظم کے پاس پڑھتا رہتا مہینہ آیا تو میری اممہ کہنے لگی تنخال آو میں نے کہا می جی تنخال تو وہ دے گا جو ڈیوٹی پہ جاتا ہو میں تو پڑھنے جاتا ہوں کہتے ہیں اممہ دار سے نکلی اور بڑے غصے کے ساتھ نکلی کہنے لگی مولوی نے میرا بچہ خراب کر دی ہے میرا بچہ خراب کر دی ہے میں کام پہ بیجتی تھی اس نے کس چکر میں ڈال دیا مسلو سے بھی کبھی پیٹ بھرا ہے کام بھی تو کرنے چاہیے نہ کہتے ہیں امام آزم کے سامنے کڑی ہوئی امام صاحب بڑے امیر کبیر آدمی عرب و خربا پتی تھی اور پھر اتنے بڑے عالم فقید سارا بغداد سارا کوفہ سارا مصر سلوٹ کرتا ہے بی بی آئی اور تیل جملے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہنے لگی مولوی تیری سفید داڑی تیرا اتنا نام تجھے خیال نہیں آیا میں بیوہ عورت ہوں تُنے میرا بچہ خراب کر ڈالا میری یتیم بچیاں روٹی کہاں سے کھائیں گی مسنا سے بھی کبھی پیٹ بڑا ہے کہتی ہیں اتنے سخت جملے کہیں پر قربان جاؤں امام آزم سنتے رہے اور مسکراتے رہے کہنے لگے میری غلطی ہے میری غلطی ہے میری غلطی ہے بی بی بھول گیا تھا غلطی ہو گئے بی بی کہتی ہے تیری امام صاحب سنتے رہے جب غصہ اتر گیا تو کہنے لگے اممہ تیرا غصہ اتر گیا اتر گیا ہے کہنے لگے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تیرا بیٹا بڑا لائک ہے تو اسے پڑھنے دے کہنے لگے چپ کروے محلوی یہ پڑھے گا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گی امام صاحب کہنے لگے مجھے بتائے گی تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے اس نے ایک لفظ تو ہے تین دینار کا ایک روایت ایسے بھی لکھی اب جرگو نے کہنے لگی چالیس دیرم ہے اور اممہ کہتی میں نے جان بوجھ کے زیادہ بتائے حالانکہ میں کناہ کا خرچہ کرتی تھی لیکن جب کھلا ڈولا کریں تو وہ بھلا خرچہ بتایا میں نے کہا چالیس دیرم خرچہ ہے تو دے گا تو کہتے ہیں امام عاظم کہنے لگے اممہ تجھے لینے نہیں آنا پڑے گا پہلی سے پہلے تیرے گھر میں پہنچ جایا کریں گے یکم سے پہلے آئیں گے اوہ بھائیو کہاں استاد ملتے ہیں کہاں استاد ملتے ہیں کہاں وہ لوگ ملتے ہیں جو دعائیں مانگتے التجائے کرتے پیار کرتے گزر گیا وہ دور اب تو سوٹ لینے کا دور ہے مٹھانجہ لینے کا دور ہے آٹھ ڈلوانے کا دور آیا ہے اب کون پوچھتا ہے اب تو پوچھتے ہیں تو میرے لیے کیا لائے ہے حضرت سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں پانچ مہینے نہیں بیش سال تک کہنا آسان بولنا آسان سننا آسان بیش سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے وہ پڑھتے رہے اممہ کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنیں گا کیا حضرت امام عاظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا ان کے ساتھ بیٹھ کے علوہ کھائے گا وقت آئے گا تو دیکھے گی کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے وقت بیٹھ گیا حارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا میں چیف جسٹس بنا میں نے اپنی اممہ کو خط لکھا کہ اممہ بغداد آ جا تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان اطا کر دی ہے فرماتے ہیں حارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی محبت کرنے والی اس نے حلوہ بنا کے بیجا کھانا بنا کے بیجا حارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی آئے یہیں آجے میرے ساتھ کہتے ہیں ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا ایک میں میں بیٹھ گیا بیچ میں کھانا رکھ لیا اتنی دیر میں میری اممہ بھی پہنچ گئی دو لکمیں کھائے تھے کہ اممہ آگئی جب اممہ نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا ایک یتین ایک لوارس ایک بن باپ کا بچہ وہ کل تک جو بہنوں کے لیے چار دنار نہیں لاسکتا تھا تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اممہ تڑپ گئی روئی چیخیں ماری میں نے کہا اممہ کیا ہوا کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آگیا ہے اس نے کئی سال پہ لے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے اسے فقی بننے دے یہ بہت آگے جائے گا دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے کہ بیٹا یہ کمال تیرا نہیں یہ امام عاظم ابو حنیفہ کا کمال ہے یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا میرے بھائی اپنی پوری زیدگی حضرت ہے امام عاظم ابو حنیفہ نے آج تو اساتدہ اکرام اساتدہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگی حضرت جی دل نہیں لگتا بے سکونی سی ہے کچھ بتلائیں تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈونڈ لیں کوئی لاوارس بچہ ڈونڈیں اس کی وردی اپنے ذمہ لے لیں کتابیں اپنے ذمہ لے لیں اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیں اور جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کریں کہ غریب کو دے لیے فرمایا دو مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈا کوئی ہے بڑا سکون ملا ہے بڑی تابداری میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے ہیں کوفے کہے کمیر آدمی تھا پھر غریب ہو گیا غریب غربت بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی بڑی آزمائش غریب یہ کوفی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے غریب غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتے غریب آدمی تھا محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی باقی بچے بڑے تھے چھوٹی زد کرنے لے کہا انہیں لگی ککڑی کھانی ہے ککڑی کہتا میں پریشان ہو گیا دل ٹوٹ گیا بیٹی نے سوال کیا ہے فرماتے ہیں شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا مجھے دے گا بھی اور میرا بولیے میرا یہ پردہ بھی رکھے گا یہ رسوہ نہیں کرے گا یہ فوٹو نہیں کچھائے گا یہ فوٹو کچھا کہ پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بات رہا ہوں یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں ملے گا یہ کہ تھیلہ اور چھے اخباروں میں تصویریں یہ اس طرح نہیں خیرات دیں حضرت امام آزم کے پاس گیا تو فرماتے ہیں راش بہت زیادہ تھا میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا واپس آ گیا امام صاحب نے بندہ بیجا فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا راش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا کہتے ہیں واپس میرے پیچھے بندہ بیجا وہ میرے گھارتا کا آیا گھارہ آکے اس کو حالات کا پتہ چل گیا واپس گیا کہتے ہیں تین تھیلیاں شرفیوں کی بارکہ امام آزم لائے اور خود آئے اور رات کی اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دیکھیں تو میرے آگے آتھ باندھ دیئے میں نے کہا حضور آتھ کیوں باندھتے ہیں آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا آیا کہ تُو میرا پڑوسی تھا اور تیری گربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تُو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا فرمایا معاف کر دے میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا علم بھی تھا عمل کا نور بھی تھا تقویے کا حسن بھی تھا غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا آج لوگوں پر مال کفتنا سوار ہوتا ہے سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں بہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے میں تو ٹیکنیکلی بڑھا ہوں میں عقل ماندی میں بڑی جو نہ بہن کی فکر رہتی ہے نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے نہ دائیں بھائیں کچھ دیکھتے ہیں لوگ جیسے جیسے پاور فول ہوتے جاتے ہیں ہٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں امیروں سے جرانے لگتے جاتے ہیں آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا محبت باندی علم فقاحت تقوی روشنی آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتا 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 ہیں ہم اس کے حسن سے آگاہ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقینیں کامل نہیں ہوتا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے بڑی باتیں کرتے لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں اتنا ہی بڑا خوف تھا ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑی کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں اس کا اثر کتنا لیتے ہیں لیکن امام صاحب احمد اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا کہتے ہیں میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑی مسجد میں تو کاریس صاحب نے قرآن پڑا اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ اسْقَالَهَا فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا اللہ فرماتے ہیں میں خیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کرو گا ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر جی وہ کتنا ہوتا ہے ریت کا ایک ذرہ اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے یہ اللہ کہہ دیا ہے تو ایسا انشاءاللہ ہو کہ رہے گا اللہ ایک نفع دکھائے گا دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے اللہ ہم سے درگزر فرمائے اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھیں اور جو نا اپنی داڑی پکڑ لی چلاک ٹم ٹمارا کہتے ہیں داڑی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھیں میں نے کہا کہ کسی مہویت کی عالم میں ہے سوچ میں چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھیں داڑی پکڑی ہوئی میں نے کہا ٹھہر کیا تھا میں پھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گیا تو ایسے بیٹھیں کہتے ہیں تحجد کا وقت ہو گیا میں مسجد میں گیا تو چلاک ٹم ٹمانے لگا ختم ہونے کے قریب آگئے امام صاحب بیٹھیں اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی اور اپنی داڑی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ضررے ضررے کا حساب لے گا تو اب وہ نیفہ دولت جائے گا اے اللہ تو ضررے ضررے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا خدا بندہ اس طرح کر میرے ان سفید بالوں پر رہم کھا اے اللہ میرے بڑھاپے پر میربانی فرما مجھ سے نہ ضررے ضررے کا پوچھنا میں بڑا کمزور ہوں میں نہیں جواب دے سکتا مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر کہتے ہیں تڑپڑے ہیں امام صاحب فجر کی اضان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا میں پیچھے کھڑا تھا میں نے کہا حضور ساری رازی گزر گئی آپ ایک آئے سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ بیسیوں تقریریں سنتا ہوں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں مجھے تو اثر نہیں ہوتا آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا لیکن مجھے اگر تُو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے اور فرمانے لگے پھر تُو تو نیک آدمی ہوگا تجھے نہیں خیال آتا تو میں تو جانتا ہوں مانا آدم کے مند آدم پتہ سارا ہے سردار دو کی تھی آدم میں تو جانتا ہوں مجھے خبر ہے لہٰذا میں نہیں ساپ دے سکتا تیرا نہیں مجھے پتا جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے ایک والا عالم نہیں ہوتا اللہ سے زیادہ ڈھر جانے والا عالم ہوتا ہے جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقی نہیں وہ اللہ سے ڈھرنے والا نہیں بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے ڈھر کے کرے خوف کے ساتھ کرے اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے مالدار تھے اور اپنے مال میں سے اس سے نکالتے تھے امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چاندہ زار درہم رکھ دیئے حضور کس لیے فرمایا لوگوں کو کرزہ دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرزہ لینے والے کو منع کیا ہے فرمایا کرزہ ایک قید ہے بغیر مجبوری کے نہ لینا اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے فٹا فٹ کرزے کے پیچھے باپ دیں بڑی مجبوری ہو تو کرزہ لینے فرمایا مکروز قیدی ہوتا ہے کرزہ لینے سے بچو اور دینے والے کو کیا کہا فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا تنگ دست تو اسے مولد دو جتنی تم مولد ہو کہ اللہ اتنے پیزے روز صدقہ کرنے کا سواب اتا فرمایا گا اگر تنگ دست ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے رمضان شریف میں کرزے کے والے سے کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پہ کرز کے والے سے کوئی بات کی تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیتے کسی کو لینہ آنے والا ویزار تو انہوں ترہا کے لئے دیں تو جی وی کروڑ لینہ والا پھر نہیں ترہا جانا میں نے کہا کیوں انہوں نے لگے ویزار اللہ بندہ مارا ہوں دیں نا یہ نا وی کروڑ کھا گیا بڑی مگر مچ ہوں دیں انہوں ترہا جا سکتا انہوں نے کہ بندے ترلہی کر دینا انہوں نے چل پائی کیوئے دے سکنا اور جو بیس لار والا مارا بندہ انہوں نے تو دیڑے نہیں کہ تیرا بندہ بس کریے کہنے چاہر صاحب جمعی رات لے آؤ کسی طریقے جمعی رات مارا ہے نا نبی پاک نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تانگ دست ہے تو مولد دے جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے پیسے روز صدقہ کرنے کا سباب دیا جائے اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمات چاہ ان کا مولد دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جا جی تھو لابدنی لیلہ ہے پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے ہیں اور مارا بندہ انہیں دو ہزار دینا ہے دکان کا اس کو دکان دار کہتا ہے کل سیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سیکل پیسے دینے ہیں تو میں نے سیکل لکھ لینا ہے دھرنا چاہیے اللہ پاک ہمیں پتا ہوتا ہے سامنے والا غریب تنگ دست ہے مجبور ہے مولد دیتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے پاس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا امام عاظم ابو نیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوب میں کھڑے تھے ساتھ اس بندے کا مکان تھا لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا ایک بندے سے کردہ لینا تھا وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا رستہ بدل گیا اور چھپ گیا امام صاحب رونے لگے کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے اس کو ڈھونڈ کے لائے کیوں چھپتا ہے کہ حضور آپ کے پیسے دینے ہیں آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کی آج کے بعد چھپنا نہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوف تو تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے میری طرف دیکھ کے غریب تو بھائی گلیوں میں گستے پھرتے ہیں گستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے مکروز آدمی پتہ اس وقت چلتا ہے اب خود کشی کر گیا پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ ہونا تھا ان کا شایہ بات جاتا اب آئے ہو امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سولت دیتے آسانی دیتے پیار کرتے محبت کرتے ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دیکھے گئے اور پھر چھوٹی چھوٹی بات تو میں حقوق علیبال کا خیال کرتے چھوٹی چھوٹی بات ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کے آو گیا گالی دی ہے نا میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکن اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے کیونکہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے نا اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پر بیٹھا ہے مافی سائیکل والے نے مانگنی ہے پجاروں والے نہیں مانگیں ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں اور پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا کہتا ہے دھوپ آئے گی گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی دو چار سو کا نقصان ہویا تو پانچ سو دے دو مزاد ہے امام آدم ابو انیفا رحمت اللہ علیہ عالم حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی آپ کے شاگردوں میں سے کسی کچھرے پر شکن آتا تو بیس بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ساری زندگی سایاتار شجر کی طرح گزاری ساری زندگی شاگردوں پر مریدوں پر محبت کا سائے باندھا پھنڈی چھو رہی امام صاحب کی امام آدم ابو انیفا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پینا کرتے تھے کھڑاؤ ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پہ پیر آ گیا دکانے لگا امام اللہ سے ڈھر جا یہ لفظ گئے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی کئی گھنٹے پہ ہوش رہے لوگوں نے کہا حضور کیا وہاں فرمادے لگے تو انہیں سنا نہیں چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو انیفا اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا کئی دن روتے گزر گئے لوگ اس بچے کو لائے آگے کہا انہیں لگا حضور آپ تو پریشان ہوگے میں نے تو معاورتاں کہا تھا معاورتاں کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے فرمادے لگے بیٹے مجھے معاوروں کا نہیں پتا جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں لکڑی کے جوتے پہنے ہیں کھڑاؤں بارش ہے کیچڑ ہے دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑھ کے نا تو دیوار پر پڑ گیا یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جانبوج کی گیا ہے یہاں لوگ لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں کہتا ہے چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا فوری طور پر لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں امام صاحب کے پیروں سے یہ باریکی سمجھے یہ خوکل عباد کا مسئلہ ہے جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ تردے زندگی تھا کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پر پڑ گیا امام صاحب کھڑے ہیں سوچ رہے کروں تو کیا کروں شاگیرت صاحب کہا حضرت جی کیا پریشانی ہے آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا صاف نہ کروں تو وہ بھی ظلم ہے اور اگر صاف کروں تو دیوار کچھی ہے جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے اب میں دو پریشانیوں میں اُلج گیا ہوں کدھر جاؤں کہا حضرت جی پھر فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ با رہایا وہ مجوسی تھا آت کی پوجہ کرنے والا تھا امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے سارا بغداد جانتا ہے ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں لوگ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یار مجھ سے گلتی ہو گئی ہے وہ کیا آپ فرمانے لگے میں اپنے انداد میں گزر رہا تھا بڑا آدمی ہوں خیال نہیں آیا تھوڑا کیچر اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے میرے بھائی یہ کوئی فرشتے دھوڑی تھے یہی زمین پہ بسنے والے لوگ احتیاط والے لوگ تھے ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاد اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے کتنے لوگوں کو لطار کے کتنی پگڑیاں اچھال کے کتنے حقوق پولے بات ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن کے مطمئن ہیں کہاں سے تسلیل آتے ہیں ہم کہاں سے اپنے آپ کو تھڑک دیتے ہیں کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے کس طرح ایک سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا اللہ حضر فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا تیرے سینے میں جو دل تھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑکتے لوگوں کو دیکھ کر جا جا کے علاج کرا اگر ایسی مر گیا تو اللہ تیرے حق میں اچھے نہیں ہوگی حضرت امام صاحب تڑک رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے اہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے غریب بھی ہے کچھے گھر میں رہتا ہے فرمایا یار بتا ہم کیا کروں امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا کبھی دیوار دیکھتا کبھی اپنا دیکھتا کبھی امام صاحب کو دیکھتا تائب باند دیکھتا پسینے آنے لگے پتہ نہیں کیا سوچوں کا مدو جذر چلنے لگا کہاں بات گئی کہاں تک اس کی سوچ گئی کہاں پلٹ کے آئی کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں کبھی کوئی نہیں آیا آپ کو کیا ہوا آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا مجھے تو میں نے جو قرآن عدیس پڑا ہے مجھے تو ڈار آرہا ہے مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں تیری دیوار ساف ہوگی کہ نہیں کھنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے پہلے کلمہ پڑھائیں میرا دل تو ساف کر دیں کھنے لگا اتنا میٹھا دین اتنا پیارا دین اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچر لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو میں اس دین سے دور کیوں ہوں یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے دنگا فساد کرتے نیشنیلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بھیلتے کن کن کس کس طرح اپنا ایمان بیشتے کیا انداز ہم اختیار کرتے ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین دین کا باغی بنا دیا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت بڑے عالم تھے یہ ساری نیکیہ تو ان کی سماجی تھی فلاہی تھی ان کی معاشرت کی نیکیہ تھی دنیا داری لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا چار لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پا کے ایک رات میں پڑھا کرتے تھے ان میں پہلا نام حضرت عثمان گنی کا ہے پورا قرآن پا دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے تیسرا حضرت سعید بن جبہر کا ہے چوتھے امام آدم ابو نیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پا پڑھ دیا کرتے ہیں جس جگہ امام آدم کی قبر بنی ہوئی ہے آزمیہ اکمل لائے بغداد کا اس کا نام ہی آزمیہ امام صاحب کے نام جہاں قبر بنی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کے امام آدم ابو نیفہ نے ساٹھ مرتبہ قرآن پا ختم کیا خود پڑا خود برمائے یہاں میں دفن ہونا اس جگہ ساٹھ قرآن پاک پڑے رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے ایک رات کو پڑھا کرتے تھے ایک قرآن پاک سنایا کرتے تھے امام صاحب رحمت اللہ نے ساری داد نفل پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکت میں پندرہ سپارے پڑھتے تو لوگ کہتے تھے یہ ابو انیفہ نہیں یہ تو کوئی کسی نے پلر کھڑا کر دیا یہ تو کوئی ستون ہے رکوئی نہیں کرتا پورے پندرہ سپارے یہاں تو ابھی ترامی آئیں گی لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزیں بڑی گرمیوں کے روزیں اور آ تو لینے دے بھائی پول تو لینے دے رمضان شریف کو اللہ بڑا مہربان ہے ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو قرآن جلدی پڑا جائے دھونڈ دھونڈ کے امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ہے اور میں اکثر کا کرتا ہوں میں کہتا ہوں تو تراوی میں کھڑا نہیں ہوتا پاسپارٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے دو گھنٹے شناکتی کاٹ کے دفتر تو تین گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا دنیا داری کے لیے کھڑا وہ پروڈیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے چار گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے اللہ سے ڈار اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ تقویٰ اور تعالیٰ کے پہاڑ پچپن حاج کی ہے امام آزم کتنے پچپن جا پچپن حاج فرمائے آج ایک مشکت والا کام ہے جد و جہد والا کام ہے جوان بھی تھک جاتے ہیں کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی اور جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے پچپن آج کی ہے آخری آج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے اس نے دروازہ کھولا اندر گئے تو کہنے لگے خدایہ دو جملے کہیں کہنے لگے اے اللہ جتنا تُنہیں مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا اور جتنا تُنہیں علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا اب بڑا ہو گیا ہوں میر بنی کرنا مجھ سے در گزر والا معاملہ کر اور اے اللہ اگر تُو مجھے بتا دے کہ تُو رازیہ نراض ہے تو میں درہ سکون سے مر جاؤں کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی ابو نیفا تیرا راب تُجھ سے بڑا رازی ہے داتا گنج باک شلی اجویری جیسا باب باک ہزار سال پہلے لکھے گئے کشف الماچود میں داتا صاحب نے لکھا ہے ہزار سال پہلے کشف الماچود میں داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پر آذری دینے گیا یعنی ہزار سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پر مداروں پہ جایا کرتے تھے داتا صاحب لکھتے کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال ابشی کی قبر پر آذری دینے گیا میں قبر پر آذری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا میری آنکھ لا گئی مجھے خواب میں نبی پاک قدیدار نصیب ہوا گویا حاضری حضرت بلال کی اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ قدیدار نصیب ہو رہا ہے فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے حضور نے کپوڑے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں میں نے ارد کی یا رسول اللہ یہ کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام امام آزم ابو نیفہ ہے فرماتے ہیں مجھے سمجھ آگئی کہ امام آزم بھٹک کس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سارا عطا فرمایا ہے وہ بھے کس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سارا دیا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی شخصیت امام آزم کا پیغام کیا ہے انہوں نے فقہ بنائی دین پھلایا جتنی بھی میں نے باتیں سنائی سارا پیغام ایک پیغام ہے امام صاحب امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والوں کو بھی کسی اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنے والے کو آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ عمل کرنے والے کا عمل بھی ٹوٹ جاتا ہے استقامت نہیں رہتی فرماتے ہیں اچھی صحبتیں تلاش کرو ان کے پاس بیٹھا کرو ورنہ ہو سکتا ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس میں کم ہی آ جائے لتنا نیک لوگوں سے رابطہ زیادہ رہتا ہے انسان کا دین پر عمل زیادہ رہتا ہے لتنا نیک لوگوں سے پچھے اٹھتا ہے اتنا دین سے آپ فرمایا کرتے تھے اگر دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر سعادت کی صحبت میں گزارے ابو انیفہ ہلاک ہو جاتا اپنے آپ کو رب کریم کے بندوں کے ساتھ لگا کے رکھیں جوڑ کے رکھیں اگر ہمارا رب کریم کے بندوں سے رشتہ رہے گا تو قرآن و سننا سے رشتہ رہے گا اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش سیرت پر عمل کی تفیق عطا کریں آخر دعوانہ من الحمدللہ رب العالمين